اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر لیٹرچر ماسٹر میں آپ لوگ کا ویلکم مائی لاز ڈچیز بائی روبرٹ براؤننگ کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کی سیٹنگ 1564 کی ہے جبکہ یہ بیسٹ ہے ایک ریال لائف سٹوری پر جو کہ ہے ایل فونسو سیکنڈ کی جو کہ تھا فیپ ڈیوک فیرے رکا جس نے اٹلی پر بھی حکومت کی تھی لیٹ سکسٹین سنچری میں یہ ہوا تھا لکریزیا ڈی کوسیمو ڈی میڈیسی کے ساتھ جس نے شادی کی تھی 1558 میں ڈیوک کے ساتھ جب ڈیوک کی عمر 24 سال تھی اور ڈچیز کی عمر 13 سال تھی پھر ڈچیز کی ڈیتھ ہوئی 17 سال کی عمر میں اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ڈیوک ہے اس نے باربرا کا ہاتھ مانگا جو کہ ایٹ ڈاٹر تھی ہولی رومن ایمپرر فرڈین ایڈ فرسٹ کی اور بہن تھی کاؤنٹ آف ٹائرول فرڈین ایڈ سیکنڈ کی اس پوم کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ڈرامیٹک مونولوگ کی اگزامپل کی طور پر یہ فرسٹ اپیر ہوئی تھی 1842 کو ڈرامیٹک لائریکس میں جو کہ تھی براؤننگ کی اس کی کمپوزیشن ہے 28 رائمینگ کپلیٹس ایامبیک پینٹا میٹر کے اس کی رائمینگ سکیم ہے اے اے بی بی سی سی ڈی ڈی اس کا جو فرسٹ ایڈیشن تھا ڈرامیٹک لائریک میں اس کا اس کا ٹائٹل تھا اٹلی بعد میں اس کا ٹائٹل چینج کر دیا گیا مائی لاسٹ ڈچز کے ساتھ تو پوم سٹارٹ ہوتی ہے ڈیوک کے ساتھ جو امیشری کو ایک دیوار کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ میری آخری ڈچز ہے جو یہاں دیوار پر پینٹ ہوئی ہے اس کی پینٹنگ دیوار پر لگی ہے Looking as if she were alive اور ایسے لگتا ہے مانو وہ زندہ ہے I call that piece a wonder now میں اس پیس کو اس پینٹنگ کو اب ایک اجوبہ کہتا ہوں فراپنڈالف hands work busily a day and there she stand فراپنڈالف کے ہاتھوں نے بہت زیادہ مصروفیت سے سارا دن کام کیا اور یہ دیکھو یہاں پہ یہ کھڑی ہے Wilt please you sit down and look at her وہ اسے کہتا ہے کہ کیا بیٹھیں گے اور اسے دیکھیں گے I said فراپنڈالف by design for never read strangers like you that pictured countenance تو اب اسے کہتا ہے کہ اس پیکچر کا جو روپ ہے وہ میرے مطابق جو فراپنڈالف کا design ہے وہ تم جیسے اجنبی نہیں دیکھ سکتے the depth and passion of its earnest glance اور اس کے depth اور passion جو ہے پہلی جھلک میں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے but to myself they turn لیکن وہ سب پلٹتے ہیں میترف since none puts by the curtain I have drawn for you but I تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے یہ پردے نہیں ہٹا سکتا صرف میں ہٹا سکتا ہوں and seem as they would ask me اور ایسا لگے کہ وہ پوچھے مجھ سے if they dust اگر ان میں ہمت ہو how such a glance come there کہ یہاں پر یہ جو جھلک ہے یہ expression ہے یہ کیسے آئی so not the first are you to turn and ask dust تو اسے کہتا ہے کہ تم یہ پہلے نہیں ہو جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو that was not her husband presence only یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پہ اس کا شہر موجود تھا call that spot of joy into the duchess cheek کہ یہ جو خوشی کے کچھ لمحات ہیں یہ duchess کے چیک پر جو گال ہے اس پر آئے perhaps frappendolf chance to say شاید frappendolf کو chance مل گیا ہو موقع مل گیا ہو کچھ کہنے کا her mental lapse over my ladies race too much کہ اس کا جو شال ہے وہ شاید اس کے ہاتھ پر اس کے رسٹ پر کچھ زیادہ ہی چلا گیا ہو اور paint must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along her throat یا اس کا جو paint ہے وہ اس کام سے کاثر ہے کہ وہ ڈچز کی جو خوبصورت گردن ہے اس کو ڈرا کر سکے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ڈرا کر سکے such stuff was courtesy یہ جو سب کچھ تھا یہ خوش اخلاقی تھی she thought اسے لگتا and cause enough for calling up the spot of joy اور یہ کافی تھا اس پر یہ خوشی لانے کے لیے اس کی چہرے پر یہ خوبصورتی لانے کے لیے she had a heart اس کے پاس ایک دل تھا how shall I say اب میں کیا کہوں too soon made glad بہت جلدی خوش ہو جاتا تھا too easily impressed بہت جلدی متاثر ہو جاتا تھا she liked whatever she looked on اسے ہر وہ چیز پسند ہوتی تھی جو وہ دیکھ لیتی تھی and her looks went everywhere لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آنکھیں ہر درف جاتی تھی وہ ہر طرف دیکھتی تھی sir that was all one sir یہ سب کچھ ایک جیسا تھا my favor at her best میرا جو favor تھا اس کے breast پہ یعنی اس نے اسے ایک ریبن دیا تھا وہ اس کی بات کر رہا ہے the dropping of the daylight in the west یا سورج کا مغرب میں غروب ہونا the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her یا کوئی بے وکوف اس کے لیے cherries توڑ کے لاتا cherries کے باغ سے the white mule she rode around the terrace یا سفید خچر جس پہ وہ terrace کے اردگرد گھومتی all and each would draw for her like the approving speech ساری چیزوں کے بارے میں وہ سیم ہی بولتی تھی اور blush یا blush کر جاتی تھی at least she thanked man آخر کار وہ مردوں کو شکریہ تو ادا کرتی تھی good اچھی بات ہے but thanked somehow لیکن شکریہ کچھ حد تک i know not how میں نہیں جانتا کیسے if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift تو ڈیو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے وہ میرے 900 سال پرانا نام اپنے کسی اور gift کے ساتھ compare کرتی ہے یا میرے gift کو کسی اور gift کے ساتھ compare کرتی ہے اور اسے وہ سیم لگتے ہیں who would stoop to blame this sort of trifling کون ایسی گریوی حرکت کو الزام لگا کر جھکنا پسند کرے گا even had you skill in speech شاید تم میں بولنے کی اہلیت ہو which i had not جو میرے میں نہیں ہے to make your will quite clear to such an one کہ اپنی جو خواہش ہے وہ کسی کے سامنے clear کر سکو اپنی جو بات ہے وہ کسی سے منوا سکو just this or that in you disgust me کہ یہ یا یہ مجھے اکتاتی ہے here you miss یہاں پہ تم نے کم کہا یا کم کیا اور there exceed the mark یا یہاں پہ تم نے ہتھ پار کر دی if she let herself be lessened so کہ اس نے اگر خود کو سمجھا لیا ہوتا تو nor plainly set her wits to yours یا اپنا جو mind تھا وہ تمہارے mind کے مطابق set کر لی for sort دراصل and made excuse اور مافی مانگ لیتی even then would be some stooping تو یہاں پہ بھی کچھ جھکنا ہوتا and i choose never to stoop اور میں نے انتخاب کیا کہ میں کبھی نہیں جھکنگا oh sir oh sir she smiled وہ ہسٹی no doubt کوئی شک نہیں whenever i passed her جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا but who passed without much the same smile لیکن کون گزرتا اس کی same smile کے بغیر مطلب وہ ساروں کو smile کرتی this grew یہ بڑھتا گیا i give commands میں نے حکم دیا then all smiles stopped together اور ساری جو smiles تھی جو مسکرہاتی تھی وہ رک گئی there she stand as if alive اور یہاں پہ اب وہ کھڑی ہے مانو وہ زندہ ہو wilt please you rise کیا تم اٹھوگے we'll meet the company below ہم نیچے company سے ملتے ہیں i repeat میں دہراتا ہوں the count your master's known magnificence is memple warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed کہ تمہارا جو master ہے اس کی جو magnificence ہے فراق دیلی ہے وہ کافی ہے اس ثبوت کے لیے کہ اگر میں dowry کے لیے کہوں بھی کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ مجھے ضرور دیں گے تو his fair daughter sell as i award at starting is my object اس کی جو daughter ہے وہ میرا مقصد ہے جو میں نے start میں آپ سے کہا تھا پھر وہ کہتا ہے نہیں رکو نہیں we will go together down ہم دونوں نیچے ساتھ جائیں گے مطلب شاید وہ imagery ہے وہ تھوڑا آگیا ہو گیا تھا رکو ہم دونوں ساتھ جائیں گے پھر اسے کہتا ہے sir sir دیکھیں notice neptune neptune کو note کریں تو tamming a seahorse جو کہ seahorse کو tam کر رہا تھا اسے paltu بنا رہا تھا تو a rarity اسے کہتا ہے یہ ایک rarity ہے مطلب ایک بہت زیادہ خاص چیز ہے which class of inzberg cast in bronze for me جسے class of inzberg جو کہ اور sculptor ہے اس نے میرے لئے بنایا ہے bronze میں thanks for watching